السلام علیکم آج میں آپ کے لیے آلو میتھی کی سبزی لے کر آئی ہوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سردی شروع ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھی میتھی مارکٹ میں آئی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کے ساتھ میتھی آلو کی ریسیپی شیئر کرتے ہیں ساتھ ہی آلو تو ہم سارا سال ہی مختلف چیزوں میں ڈال کر کھاتے ہیں لیکن آج سکر مارکٹ میں بہت ہی اچھے بیبی پوٹیٹو آئے ہوئے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ آپ کو یہ آلو میتھی کی سبزی بنا کری جائے یہ میں نے آلو کاٹ لیے ہیں کیونکہ بیبی پوٹیٹو ہیں اس لئے میں نے اس کو بہت زیادہ نہیں کاٹا جو تھوڑا سا بڑا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے جیسے یہ لگایا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس طرح برنا باقی میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کیونکہ آلو ہیں تو میں نے اسی طرح رکھے ہیں اور یہ اچھے بھی رکھتے ہیں اس طرح سے اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے آپ کو میں اس میں بتاؤں کہ بہت ہی آسانی سے بن جانے والی سبزی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ دو سے تین ٹیمائٹر میں نے رفلی چوب کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی اس میں جو مسالے جائیں گے وہ صرف یہ ہیں بہت ہی بیسک چھوٹے سے مسالے ہیں گوٹی مرچے ہیں نمک ہے اور ہلتی ہے اور یہ ہلتی ہمارے پر ہافٹی سپون ہے نمک جو ہے وہ ہمارے دیسٹ کے حساب سے ہے اور جو یہ گوٹی مرچیں ہیں یہ ایک ٹیمل سپون ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑی سی یہ مرچے ڈالیں گے اس میں گول مرچے ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس یہ زیرہ ہے بس اتنے انگریڈینٹ ہیں جو ہمارے ساتھ ہم اس میں استعمال کریں گے اور آئل ہم نے جو ہے یہ ایک یہ والا ٹیبل سپون لیا یہ کھانے والا جو ہمارا جو کھانا بنانے والا چمچہ ہوتا ہے ہم نے وہ آئل لیا ہے اب یہ میں یہ آئل گرم کر لیا ہے تو اب میں اس کے اندر سب سے پہلے زیرہ شامل کروں گی دیکھیں زیرہ فرائی ہو رہا ہے بس اس کے ساتھ ہی ہم یہ گول مرد شامل کر دیں گے اور جیسے ہی ہم نے گول مرد شامل کی اور یہ گول مرد جو ہے اس نے اپنا کلر چینج کیا تو اب اس کے ساتھ ہم یہاں پر ٹیمارٹر ڈال دیں گے یہ ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ہمیں تھوڑی تھوڑی کی ہلکی 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 میں یہ بھونائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ بیبی پوٹیٹو جو ہم نے یہ دھوکل ساف کر کے چین کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ جیتے جیسے ٹیمارٹر سوفت ہو تو یہ بھی ساتھ ساتھ اس کے فرائی ہو جائیں آلو بھی اس میں مسائلے شامل کر دیں گے میں نے آپ کو دکھائے تھے مسائلے یہ دیکھیں مسائلے شامل کریں بس اس کے ساتھ ہی بس یہ اتنا ہی ہے میں بناتی ہوں اس کو اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں میتھی شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے میتھی شامل کر دی اب اس میتھی جا کے میں اس کو گھما گھما کے اس پر تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گی آلو اور میتھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس میں ہم نے پانی بلکل نہیں ڈالنا اب میں اس کو تھوڑا سا اور ایک سے دو منٹ اور بھوننے کے بعد بس میں اسے خوکر کو بند کروں گی ایک سے دو منٹ ہی میں نے اس کو پکایا ہے تو میتھی نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی میں اب بس میں اس کوکر کو بند کرنے لگی ہوں جیسے ہی اس میں سٹیم بنی ہے تو ایک سے دو وسل آئی ہیں تو اس کے بعد میں نے فلیم آف کر دیا اور اب میں جیسے ہی اس کی سٹیم ختم ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے جیسے ہی اس کا کوکر کا یہ ڈھکنا کھولا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے آلو ہمارے جو ہیں یہ گل چکے ہیں اور میتھی بھی بہت اچھی ہوگئی اور ابھی بھی میتھی میں تھوڑا سا پانی ہے تو بس یہ تھوڑا سا میں اسے دوبارہ سے فلیم آن کروں گی اور بس یہ پانی خوشک ہونے تک میں پکاؤں گی آپ نمک اور میچ ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ کے حساب سے اگر کم زیادہ آپ نہیں کرنا ہو تو اس میں ہم ڈال بھی سکتے ہیں میتھی آلو جب بھون رہا ہے اب پانی خوشک ہو رہا ہے تو کیا غزب کی اس میں سے خوشبور آ رہی ہیں آپ اس میں اگر پاوڈر گراؤں جو ہے ریڈ چیلی ڈالنا چاہیں یعنی سرک میرک ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں اس کو اسی طرح بناتی ہوں سب یہ پانی ذرا سے کل ہی ڈرائے ہو جائے گا تو بس پھر یہ اس کی سبزی تیار ہے ہماری آلو اور میتھی کی سب جانتے ہیں کہ جو بیوی پوٹیٹو ہوتے ہیں اس کی جو غزائی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ساتھ ہی میتھی کی بھی غزائی اہمیت بہت ہے یہ ہمارے ڈائیسٹیف سسٹم کے لیے بہت اچھی ہے اس کے علاوہ یہ بالوں کے ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے اور ہمارے جتنے جوڑوں کے درد ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ایک مخصوص مدیار میں بہت زیادہ تعداد میں نہیں اس کو کھانا ضروری ہے کیونکہ فریش ہے موسیقی موسیقی